یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لائرک قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ تحلیل ہو گئی نگرہ سیٹ اپ نے آنا ہے پہلے تو ذرا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے تین روز کا وقت پہلے وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر کے پاس ہے پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے پھر الیکشن کمیشن کا اس میں کیا اختیار ہے پھر ذرا آگے چل کر نگرہ سیٹ اپ کی مدت اور وہ سارے سوال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں الیکشن کمیشن کا کیا منڈیٹ ہوگا اگر یہ پارلیمانی کمیٹی یا وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر تیہ نہیں کر سکے تو دیکھیں اگر تو اپوزیشن اور لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس اگر نہ تیہ کر سکے تو معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جانا ہے جس طرح کہ آپ نے فرمایا اگر پارلیمانی کمیٹی بھی فیصلہ نہیں کر پاتی اور کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے وزیراعظم ایک نامزد کرنا ہے جو کہ فینلٹی اٹیچ ہوگی اٹیچ ہوگی اور انہوں نے عوت لے لینا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ وہاں تک جائے کیونکہ راجہ ریاض صاحب اور آج پرائیم منسٹر صاحب کی جو بیٹنگ ہے وہ بڑی اہم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ابھی آپ کے سینئر تجزیہ کار فرما رہے تھے کہ اس میں جو صادق سنجلانی صاحب کا نام آیا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی کوئی اس طرح نام ہو کے جس چیک کرنے کے لیے کیونکہ ہم یہ بیٹ کر رہے تھے کہ جو نام لیڈر آف دی اپوزیشن دیں گے اس کا زیادہ چانس بنتا ہے کہ وہ وزیراعظم بنے آج دو دن دو دن تو جلانی صاحب جلیل عباس جلانی صاحب کا نام بڑا سردرم راہ اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب کا نام رہا لیکن صادق سنجلانی صاحب کا نام ایتا ہے کہ اگر آپ ماضی قریب میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں معاملے خصوصی تھے کمر زمان کیا رہا صاحب انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کوئی سیاسی شخصیت ہوگی تو آپ دیکھیں معاملات سیاسی شخصیت کی طرف جا رہے ہیں اور نہ تو کوئی ریٹائر جج کی طرف جا رہا ہے ریٹائر بیوروکریٹ یا کوئی اور سیاسی شخصیت ہوگی لیکن وہ نیوٹرل شخصیت ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ صادق سنجلانی صاحب نیوٹرل رہ کر ایک بہتر کردار ادا کر سکیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ پرائیم ریسٹر آف پاکستان اور لیڈر آف ای اپوزیشن نے کرنا ہے چونکہ یہ ایک سیریس قسم کا نام آیا ہے لیڈر آف ای اپوزیشن کی طرف سے اور جس طریقے سے ہاؤس کو دو تین حکومتوں دونوں حکومتوں کے ساتھ مل کے صادق سنجلانی صاحب نے چلایا میں نے نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا نان سیریس قسم کی نام جو ہے ان کا لیا گیا اور سیریس ہو سکتا ہے چونکہ اس وقت کوئی ان کی پارٹی الائنمنٹ اس وقت نہیں نظر آ رہی آل دو کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں جب یہ ان کو بنایا گیا تو اس وقت موجودہ جو پی ٹی ایم کی حکومت تھی انہوں نے مخالفت کی بعد میں انہوں نے اس کا ساتھ دیا تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں پہلے نام زرداری صاحب نے ان کا اپیا زرداری صاحب نے ان کو سپورٹ کیا اس بنیاد پہ بنے اور پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پی ٹی ان کے ساتھ ہو گئی اور یہی پی ٹی ایم ان کے خلاف ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ طاقتور قوتیں بھی شاید ان پہ بات رکھیں تو حسن رضب یہ کچھ آپ کو صورتحال دلچسپ میں لگ رہی کہ پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے دو تین لوگ کے نام کیوں اتنے زیادہ زیر گردش ہیں اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب کا نام آیا وہ بھی اس دور میں وزیر خزانہ رہے صادق سنجانی صاحب بھی چیئرمن سینٹ اسی دور میں لگے اور وہ اب ان کا نام اقدم سامنے آ گیا تو جن لوگوں پر تنقید ماضی میں پی ڈی ایم کیا کرتی تھی حفیظ شیخ صاحب کی معاشی پالیسیوں پر بڑی کھل کر تنقید ہوتی تھی تو اب وہی نام قابل قبول کیوں ہیں انہی ناموں پر غور ہو رہا ہے آگے نگرہ سیٹ اپ کے لیے دیکھیں ایک تو حقیقت آپ کو اور ہمیں ماننی پڑے گی کہ یہ وہ نام ہے جو کسی پارٹی کے نظراتی کارکن کے طور پر ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کچھ مجبوریوں کے تحت ان کو عوضوں پر متمکن کرنا جو ہے وہ وہ ہو جاتی ہے مجبوری ہو جاتی ہے مثلا جب حفیظ شیخ صاحب کو بنایا گیا تو اس سے بڑا لے دے ہوئی کہ یہ دیکھیں جی حفیظ شیخ صاحب تو پیپرز پارٹی کے دور میں بھی رہے فلان دور میں بھی رہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنے جذبے کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو سینٹ میں لانے کے لیے ان کو الیکشن لڑایا تو وہ تو وہ ہار گئے یوسر ادھا گلانی صاحب سے لیکن جو سیریسنس نظر آ رہی تھی پی ٹی آئی کی حکومت کی وہ بڑی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یاد آئے گا آپ کو کہ بڑی وہ اہم تھی لیکن وہ انفارچنل تھی ہار گئے یوسر ادھا گلانی صاحب جید گئے پھر حالات ایسے بنے کہ ان کو چھوڑنا پڑا معاشی صورتحال ایسی تھی کہ بعد میں بھی ان کا نام ایک دفعہ گونجا کہ شاید موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی ان کو لے سکتی ہے لیکن مفتہ اسمیل اور پھر اس کے بعد عصاق دار صاحب کی آمد کی وجہ سے ان کو ان کے نام کی پذیرائی نہیں ہوئی آج دیکھیں وہ آگے تھے یہ ہم نے سنا میڈیا کے ذریعے ہی کہ وہ کراچی انہوں نے لینڈ کر لیا پھر اسلام آباد میں مختلف شخصیات سے ان کی میٹنگ بھی ہوئی تو ایک چیز آ رہی تھی کہ جی شاید آئی ایم ایف کا جو معایدہ ہوا ہے اس معایدے کی ایک شک یہ بھی ہوگی کہ جب انٹیرم سیٹا پائے گا تو اس میں حفیظ شیخ صاحب ہوگے تو یہ باتیں بھی چلتی رہیں تو دیکھتے ہیں اب کیا صورتحال بنتی ہے تو یہ کسی پارٹی کے نہیں تھے نامزاد کردہ یہ مقصود کوتوں کے اور عالمی اداروں کے نامزاد کردہ شخصیات تھیں سایہ اب یہ تو اتنے کونفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے تو اپنی کابینہ کے نام بھی فانل کرنا شروع کر دیا تھے تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے